ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں امی ملی آپ سبی کا ہیدری اسٹڈیو پائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں سیٹ ایٹ دسمبر سن دوہزار چوبیس کے لیے اردو کے سلیبس کے مطابق لگتار کلاسز آپ لوگوں کو دستیاب کرائی جا رہی ہیں پچھلے چار چپٹر میں ہم نے دس کلاسز آپ لوگوں کو دستیاب کرا دی آج ہم گیارہویں کلاس میں اردو پیڈاگوجی کے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک جس کا نام ہے زبان کی مہارتیں یعنی کی لینگویج سکل کو ڈسکس کریں گے بھاشائی کا اوصل ہوتے کیاں یہ سمجھیں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ساماجک پرادی ہیں ایک ہم سوسل کریچر ہیں اور ایک سوسائٹی میں ساماج میں رہتے ہیں اور جب ہم ساماج میں رہتے ہیں تو اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار یا تو بول کر کرتے ہیں یا تو لکھ کر کرتے ہیں اور جس سے ہم بولتے ہیں وہ ہمارے خیالات کو کیا کرتا ہے اصول کرتا ہے قبول کرتا ہے تو جب ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو بولنا اور لکھنا ہماری لینگویج سکل کہلاتی ہے اسی طرح سامنے والا یا تو سنتا ہے یا پھر لکھے ہوئی چیزوں کو پڑھتا ہے تو سننا اور پڑھنا یہ دونوں بھی لینگویج سکل ہوگئے یعنی چار لینگویج سکل ہوگئے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا تو جب ہم بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جب ہم لکھتے ہیں تب بھی ہم اپنے خیالات کو کاغذ کے اوپر ظاہر کرتے ہیں تو یہیں سے آپ کو پتا چل گیا کہ بولنا اور لکھنا یہ دونوں اظہاری مہارتیں ہیں ان کو سیٹڈ میں پیداواری مہارت کے نام سے بھی پوچھا جا چکا ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکسپریسیو لینگویج سکل یعنی کہ جو آپ کا بولنا اور لکھنا ہے ایکسپریسیو لینگویج سکل ہے اور جب آپ سنتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو جانکاری کو اخذ کرتے ہیں اصول کرتے ہیں اس لئے سننا اور پڑھنا اخذی مہارت ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بتائیں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا سمجھا کہ زبان کی چار مہارتیں ہیں سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا یعنی لسننگ سکل سپیکنگ سکل ریڈنگ سکل اور رائٹنگ سکل ان چاروں مہارتوں کو ایک ہی ساتھ سیکھا جاتا ہے جی ہاں دوستو زبان کی تعلیم کے لیے درکار یہ چاروں مہارتیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں یعنی جڑی ہوتی ہیں انٹی گریٹڈ ہوتی ہیں انتہ سمبندیت ہوتی ہیں ہر مہارت کی نشونوما کا انحصار کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسری مہارت پر ہوتا ہے جب تک آپ کا سننا اچھا نہیں ہوگا آپ صحیح سے پڑھنا ہی پائیں گے جب تک پڑھنا آپ کا صحیح سے نہیں سیکھا جائے گا آپ لکھ نہیں پائیں گے یعنی سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا یہ چاروں مہارتیں ایک دوسرے سے باہم منسلک ہوتی ہیں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں انٹی گریٹڈ ہوتی ہیں یہ پوائنٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اکثر پوچھا جاتا ہے دیکھئے زبان سیکھنے کی مہارتوں میں جو ترتیب ہوتی ہے LSRW یعنی listening skill reading skill یہ ترتیب تو ہوتی ہے لیکن جب سیکھنے کی بات آتی ہے تو یہ ترتیب نہیں کام کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ زبان کی چاروں مہارتیں ایک ترتیب سے سیکھیں جاتی ہیں تو یہ بات غلط ہو جائے گی زبان کی چاروں مہارتیں ترتیب سے نہیں سیکھیں جاتی ہیں بلکہ سب بیعک وقت سیکھیں جاتی ہیں جس وقت آپ سننا سیکھ رہے ہیں اسی وقت بولنا بھی سیکھ رہے ہیں جس وقت آپ پڑھنا سیکھ رہے ہیں اسی وقت آپ لکھنا بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو زبان کی چاروں مہارتیں ترتیب سے نہیں سیکھی جاتی ہیں سب بیق وقت سیکھی جاتی ہیں جیسا کی بچے سننے کے ساتھ ساتھ بولنا بھی سیکھتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی سیکھتے ہیں تو چاروں مہارتیں میں نے آپ کو بتائی ایک بار پھر سے بتا دے رہا ہوں ستراوڑ کاؤسل واچن کاؤسل پتھن کاؤسل اور لیکھن کاؤسل یہ چار مہارتے ہیں میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا Receive to Language skill کیا ہوتی ہے اور Expressive Language skill کیا ہوتی ہے جب آپ جانکاریوں کو Receive کرتے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں تو آپ موبائل کی مدد سے سن رہے ہیں تو یہ سننا آپ Receive کر رہے ہیں تو سننا کیا ہوگے آپ کا Receive to Language skill آپ پڑھ رہے ہیں موبائل کی سکرین سے جانکاری کو آپ وصول کر رہے ہیں Receive کر رہے ہیں اخذ کر رہے ہیں تو اس طرح پڑھنا بھی آپ کا Receive to Language skill ہوگیا تو listening skill اور reading skill کی مہارت کا تعلق خیالات کے سمجھنے سے ہے وصول کرنے سے ہے اس لئے انہیں تحصیلی مہارت یا وصولی مہارت یا اخذی مہارت گرہڑ آتمک ہندی میں کہتے ہیں اور انگریزی میں Receive to Language skill کہتے ہیں اس کا پوزیٹ بولنا اور لکھنا ہے بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے اس لئے انہیں ہم تعمیری مہارت کہتے ہیں یعنی ہم الفاظ کو جانکاری کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو Productive Language skill یا پھر تخلیقی مہارت یا پھر پیداواری مہارت کہتے ہیں تو یہ دونوں پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے سننا پڑھنا Receive to Language skill بولنا لکھنا یہ آپ کی Productive Language skill اب سننا کیا ہوتا ہے اس کو تفصیل سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ہمارے نوٹ سمیں ساڑھے چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو components آپ listening وہ بھی مل جائے گا ساتھی ساتھ آپ کو بولنا کیا ہے یہ اور اور دیگر جو مہارتیں ہیں چاروں مہارتیں سب کے بارے میں مل جائے گا پڑھنے سے متعلق ایک بات میں آپ کو بتا دوں پڑھنے کا مطلب صرف حروف کی ادائیگی نہیں ہے پڑھنے کا مطلب ہے معنی کو اخذ کرنا آپ نے کوئی بھی sentence پڑھ لیا اس کی میننگ آپ نے سمجھی نہیں تو آپ کا پڑھ نہیں ہوا اب یہ مطالعہ کی جو قسمیں ہیں جیسے اسکیمنگ اسکیننگ اور انٹینسیو ریڈنگ اور ایکسٹینسیو ریڈنگ یہ سب پوچھی جاتی ہیں چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اسکیمنگ یعنی سرسری مطالعہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی پیسز کو پڑھتے ہیں اور اس کا مرکزی خیال اور سنٹرل آئیڈیا کیا ہے یہ جاننے کے لئے پڑھتے ہیں تو اسکیمنگ کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد اکتباز کے مرکزی خیال سے کاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعاریف کرانا ہوتا ہے اسکیمنگ اسکیننگ کا یعنی کوئی پیچھ جاب ہے اس میں آپ کسی پورٹیکولر جانکاری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کسی لفظ کو ڈھوڑنا چاہ رہے تو اسکیمنگ سوالوں کے جواب ڈھوڑنا کوئی اس میں تاریخ لکھ ہوئی ہے اسکیمنگ کا جاتا ہے تو اسکیمنگ اور اسکیمنگ میں دونوں میں فرق سمجھ میں آیا اسکیمنگ کا مطلب ہے سرسری مطالعہ کا مطلب ہے کہ آپ اسکا اوورال سنٹر سمجھ سمجھ رہے اور اسکیننگ کا مطلب ہے آپ پیسج میں سے کسی پورٹیکولر چیز کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اب امیق مطالعہ کیا ہوتا ہے امیق مطالعہ کا تعلق مطن کے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے اس کو غیر مطالعہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو امیق مطالعہ کا تعلق مطن کے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے ہے جس میں تباہ شدہ مواد پر لفظ در لفظ گور کرتے ہوئے مطالعہ کیا جاتا ہے اس کا مقصد مفہوم کی تفہیم کے ساتھ زبان کی باریکیوں اور ترکیب کا بھی جائزہ لینا ہوتا ہے جبکہ وسی مطالعہ کیا ہوتا ہے جو سلیبس ہے اس کے علاوہ بھی چیزیں پڑھا دیجئے بچوں کا سلیبس ہے وہ تو بچے پڑھی رہے ہیں رسکن بانڈ کے کہانیاں منشی پریم چند کی کہانیاں یا اسمائل میٹھے کی نظم یہ سب آپ پڑھا رہے ہیں تو یہ آپ وسی مطالعہ کر رہے ہیں درسک کتوب سے الگ دیگر کتوب کے مطالعہ کے بچوں کو متوجہ کر رہے ہیں تو یہ آپ extensive ریڈنگ کر رہے ہیں یعنی آپ وسی مطالعہ کر رہے ہیں پڑھنے میں ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں نوٹ آپ لوگ نے لیا ہوگا لیا ہے تو اس کو پڑھ لیجیے گا نئی لیا ہے تو آپ لے لیجیے 7275 54 9890 پہ آپ وات سب کیجئے گا ہم آپ کو سیمپل بیجیں گے اس میں کوئی ڈیٹیل سنگے انہیں فالو کر کے کمپلیٹ نوٹ جو 12 چیپٹر پہ مبنی آپ حاضر کر سکتے ہیں اب جو چوتھی اس کیلئے وہ ہے رائٹنگ ٹھیک ہے رائٹنگ کے بارے میں بھی آپ خود ہی پڑھئیے گا جو لکھنا ہوتا ہے وہ فائن موٹر اس کیل ہوتا ہے جس کو ہندی میں سچ مگتق کوئسل کہتے ہیں اردو میں لطیف ہرکی مارت یا امدہ ہرکی مارت کے نام سے جانا جاتا ہے تحریر میں خیالات اور جذبات کا اظہار نہ ہو تو تحریر بے معنی مانا جاتی ہے چلیے تحریر کی اجزہ کیا ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ پڑھیں گے چلیے کچھ امپورٹن پوائنٹ جو کہ اگزام کی درشتی سے مہت پڑھ ہیں وہ دیکھ یہ پھر سوالات پہ آئیں گے کسی کی نکل نہ کر کے اپنے اسلوب میں لکھنا تخلیق کہ لاتا ہے آپ خود سے لکھ رہے ہیں کسی کی نکل کر نہیں لکھ رہے ہیں تو اس کو مولک کہتے ہیں تخلیق کہتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے سب ہی زبان کی مارتیں ایک دوسرے سے باہم منسلک ہوتی ہیں جوڑی ہوتی ہیں یہ پوائنٹ بتایا جا چکا ہے کردار کے ذریعہ بات چیت کرنے سے سننے بولنے کی مارتیں اجاگر ہوتی ہیں رول پلے کا موقع ہمیں بچوں کو دینا چاہیے کلاس روم میں رول پلے دیکھ کر آئیں گے کردار کے ذریعہ بات چیت کر آئیں گے تو بچوں کی سننے اور بولنے دونوں کی مارتیں اجاگر ہوگی جیسے کوئی گبر بن گیا کوئی جائے بن گیا کوئی بیرو بن گیا کوئی بسنتی بن گیا اپنے اپنے ڈائلاغ جب بولیں ریسپونس کریں گے تو بولنا بھی بڑھے گا اور سننا بھی ان کا بڑھے گا برین اسٹورمنگ جو ہے برین اسٹورمنگ کیسے کہتے ہیں ذہنی مشک آپ اپنی دیماغ کو کیا کر رہے ہیں مانزو اجوی بیلان اگر کر رہے ہیں تو اس کو برین اسٹورمنگ کہتے ہیں حقیقی زندگی جیسے ماحول میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا موقع دے کر ان کے بولنے کی مارت کو فروغ دیا جا سکتا آپ سے اگر پوچھے بچوں کی بولنے کی مارت کو آپ کیسے فروغ کریں گے تو جواب ہوگا حقیقی زندگی جیسے ماحول میں بچوں کو زیادہ زیادہ بات شیط کرنے کا موقع دے کر کے آپ سے اگر پوچھے کہ کوئی بھی پیسج ہے اور پیسج میں کوئی انون ورڈ آ گیا گیر مانوس لفظ آ گیا اس کی میننگ آپ کو تلاش کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے تو آپ سیاق کے مطابق according to the context انومان لگا کے گیس کر گیر مانوس الفاظ کے مانی تلاش کرنے کی کوش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب پوائنٹ آپ نے جان لی اچھا بتائی اگر کوئی بچہ چار سال چار میں پڑ رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی ٹاپک پر سوت روپ سے بولے تو آپ اس کو ٹاپک کیسا دیں گے طالبہ کے نجی زندگی سے متعلق ہمیں موجود دینا چاہیے ابتدائی سطح پر لکھنے کی مہارت ہو یا بولنے کی مہارت ہو اس کو فروغ دینے کے لیے ہمیں بچوں کو اس کی نجی زندگی سے متعلق ٹاپک دینا چاہیے چلی امپورٹن فیکٹر کیا درچ کتاب کے سبق کے آخر میں جو پریکٹیس دی ہوتی ہے اس کو کرنا ہے درستگی اور روانی کو یعنی کی ایکوریسی اور فلوینسی کو فروغ دینا ہے شددت اور تیبرت کو بڑھانا ہے یا پھر تدریس کے سستی یا مفت امداد یا شیعہ کا جو سستی ہوتے ہیں اور فری ٹیچنگ ایٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا یا صحیح تلفظ کے ساتھ بولنا تو زبان کی مہارت کے لئے سب سے اہم ہے کہ آپ صحیح بولیں اور روانی کے ساتھ بولیں درستگی اور روانی کو فروغ دینا یہ سب سے اہم عامل ہے دیکھو لکھنے کے عامل میں کچھ مراحل شامل ہوتے ہیں تو لکھنے میں سب سے پہلے ہم خاکہ بناتے ہیں پھر مسودہ تیار کرتے ہیں پھر ایڈٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ مسودہ تیار کرتے ہیں آخر میں پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں آخری شکل دیتے ہیں تو یہ خاکہ بنانا مسودہ تیار کرنا ایڈٹ کرنا دوبارہ مسودہ تیار کرنا اور آخر شکل دینا یہ لکھنے کے جو اس ٹیپس ہیں وہ ہیں تو یہاں پہ آپ سن سی ہمارا کریکٹ ہوگا چلو کوشن نمبر تین کون سا تعاونی عمل پڑھنے سے پہلے کی سرگر میں کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے متن کو دوسرے الفاظ میں بیان کرنے کے عمل کا استعمال کرنا چاہیے یا پیش گوئی کے عمل کا استعمال کرنا چاہیے تعاونی عمل جو پڑھنے سے پہلے پیش گوئی کے عمل کا استعمال کرنا یہاں پہ آپ سن بھی کریکٹ ہوگا یعنی کی جو پیش یا جو سبق پڑھنا ہے اس کے بارے میں بچوں کا پہلے سے کیا چیز پتا ہے اس پہ انمان لگانے کے لئے بچوں کو کہنا چاہیے تو بی والا افسن زیادہ مناسب ہے نہ کہ ہمیں بچوں کو سامری بیان کرنے کہنا چاہیے تو بی والا افسن زیادہ سہیے یہاں پہ ہمارے نوٹ سامی افسن سی لگا ہو ہے اس کو آپ کریکٹ کر لیجئے گا چلو زبان کا استاد عام طور پر اپنی کلاس کچھ سوالات اور سیچویشن اور تجربات یعنی کی ایکسپریئنس وغیرہ بیان کر کے شروع کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں جب آپ کوئی بھی کلاس رو کر رہے ہیں تو کچھ سیچویشن دی رہے بچوں کو کچھ کوش کر رہے ہیں کچھ ایکسپریئنس سیئر کر رہے ہیں تو یہ آپ پری پڑھائی کا کام کر رہے ہیں آپ سن ایک ہمارا کریکٹ ہو گا بنیادی خاندقی اور نمبر شماری کی بنیادی شرط کیا ہے ایف ایلین نام سنائے فنڈامینٹل لیٹریسی اینڈ نومیریسی اسے گردوں میں بنیادی خاندقی اور نمبر شماری کہتے ہیں تو ایف ایلین کا بنیادی مقصد کیا ہے تو پڑھنا لکھنا اور آداد کا یعنی نمبر کا علم آپ سن بھی ہمارا کریکٹ ہوگا کلاس روم میں پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی کیا ہے تو آموزگار کی سابقہ معلومات کو مت سے جوڑنا اگر آپ پڑھا رہے ہیں کوئی بھی چڑی اگر کے بارے میں بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ بچوں سے پوچھیں گے بچوں چڑی ہیں آموزگار کی سابقہ معلومات کو مت سے جوڑنا آزادانہ طور پر لکھنے کو ایسی تحریر کرا دیا جاتا ہے جو جو فریلی آپ لکھتے ہیں آزادانہ طور پر لکھتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے کسی سے ادھار لی ہوئی کسی ماخص سے مستارز ہوتی ہے وہ آزادانہ ہوتی ہے جو نہیں جو شاعری ہو یا کسی جریدے میں مکمل یا پھر مفصل طور سے بیان ہو رول پلے کے بارے میں سوچے بے گیر جو کج آپ کے ذیان میں آرہ ہے اسے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یہ آزادانہ طور پر آپ کی لکھائی کہلائے گی کوششن نمبر آٹھ ایک آموزگار اچھے سے لکھنا سیکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے یہ سب مراحل ہوتے ہیں تو یہ جو مراحل ہوتے ہیں اس کو ہم لکھنے کا عملی طریقہ کہتے ہیں آفسن بھی ہمارا کریکٹ ہوگا نئے لفظوں کے پڑھنے کے لئے حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑنے کا عمل کیا کہلاتا کوئی بھی لفظ ہے اس کی آوازوں سے جوڑ دیجئے تو ہم سعوتی آتی ڈیکوڈنگ کہتے ہیں آفسن سی کریکٹ ہوگا چلئے کوشن نمبر دس دیکھتے ہیں باقی مزید سوالات اگلی کلاس میں کریں کوشن نمبر دس میں کیا پوچھا جارہا ہے کہ ایک استاد متوقع کلم کاروں میں لکھنے کی اچھی مہارت کو کس طرف روک دے سکتا ہے جو expected جو ہمارے رائٹر ہیں جو ہمارے بھاوی رائٹر ہیں ان میں رائٹنگ سکل کو اچھا کرنے کے لیے موضوع اور لفظوں کی تعداد کے بارے میں واضح ادایت دیکھیں کہ اتنے ہی لفظ لکھنا ہے جی نہیں آموزگاروں کے کاموں کی تعریف کر کے اور مزید بہتری کے لیے مقصود تبصیر یعنی ڈسکسن کر کے آموزگاروں سے خوش خط یعنی اچھی رائٹنگ میں لکھ با کر کے یا پھر آموزگاروں کو صرف قواعدی گلتیوں پر مفصل فیڈ بیک دے کر کے صرف دیں گے یعنی ان کے کاموں کی تعریف کر کے اور مزید بہتری کے لیے مقصود تبصیر کر کے آپ بھاوی لیکھکوں کو لکھنے کی اچھی جو ویدھی اور خوشل ہیں وہ سکھا سکتے ہیں تو آپ سن بھی ہمارا کر ہوگا ایسے اور بھی مزید سوالات ہیں جن کو ہم اگلی کلاس میں حل کر یں چلی اس سوال کا جواب آپ لوگ کیا بتائیں گے چلی اس کو سمجھا دیتے ہیں پھر آگے ایک سوال میں پوچھوں گا بامانی مطن کو پڑھنا ایک سلائیت ہے مطن کو پڑھنا کیا ہے مطن کو سمجھنے کے مطن کے تمام الفاظ کو سمجھنا جب آپ کوئی بھی پیسج پڑھ رہے ہیں اور اس سے انٹریکشن کر کے اس کی میننگ کو سمجھ لے رہے ہیں یا پھر میننگ کو کر پڑھ رہے ہیں اس کا مطن آپ صحیح میں پڑھ پڑھ رہے ہیں تو بامانی مطن کو پڑھنا ایک سلائیت ہے مطن سے تعامل کے ذریعہ معنی تعمیر کرنے کی یعنی کی آپ سنڈی ہمارا کریکٹ ہوگا ایسے ہی بہت مزید اور اہم سوالات ہیں جن کو آپ لوگ خود حل کیجئے گا چلیے میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چونکہ میں سمجھا چکا ہوں اس کا آپ لوگ جواب دیں کہ زبان کی پیداواری مہارت پیداواری مہارت بولے تو پروڈکٹیو لینگویج سکل یا پھر تخلیقی مہارت یا پھر ایکسپریسیو لینگویج سکل ان میں سے کون سی ہے اپسن اے بی سی یا پھر ڈی کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں گے آج کے لیے اتنا ہی بس ملتے ہوں اگلی کلاس میں thank you very much